قطر کے بارے میں یورپ امریکہ اور ویسٹ کی میڈیا نے جتنا جھوٹا پیروپیگنڈا کیا تھا اس کو خود اب یورپ اور امریکہ کے لوگ قطر میں آ کر کے جھوٹ بتا رہے ہیں یورپ اور امریکہ کے رہنے والے قطر میں آ کر میچ دیکھ رہے ہیں فیفا والکپ کو انجوئی کر رہے ہیں اور یہاں کی تہذیب ثقافت اور ماحول کو دیکھ کر کے وہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ویسٹر میڈیا نے لگتار قطر کے بارے میں جھوٹی خبر شائع کی تھی جھوٹا پیروپیگنڈا کیا تھا ہمارے ذہنوں کو خراب کر دیا تھا یہاں کر کے ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ اس کے بالکل برقس ہے میڈیا نے جو کچھ ہمیں بتایا اس کا ایک فیصد بھی یہاں نہیں ہے یہ جملے میرے نہیں ہیں یہ الفاظ میرے نہیں ہیں بلکہ یورپ امریکہ اور ویسٹ کے جو لوگ قطر میں میچ دیکھنا آئے ہوئے ہیں جو لوگ فیفا والکپ کو انجوئی کر رہے ہیں جو فین اور شائقین ہیں ان کا کہنا ہے کہ ویسٹن میڈیا نے جو کچھ دکھایا قطر کے بارے میں وہ بالکل بھی حقیقت کے خلاف اور یہاں جو کچھ ہے اس کے برقس ہے اور اس طرح کی کئی ساری ویڈیوز سامنے آئی ہے کچھ ویڈیو کچھ ٹیکسٹ اور ٹویٹر کا سکرین شوٹ ہم آپ کو یہاں دکھانے جا رہے ہیں سب سے پہلے یورپ کی اس خاتون کی آپ ویڈیو کو سنیے انگریزی میں بول رہی ہے اسکرپٹ بھی لکھا ہوا ہے آپ بھی سمجھ سکتے ہیں people are criticizing the world cup but i am proud of qatar i am proud of the arab world you see i grew up in a mayonnaise tone area and they spew anti-ara, anti muslim, anti-people of colour, racism all the time western media covered us in anti-arab propaganda and now finally people are getting to experience the beautiful Arabic culture, the beautiful katari culture کمی جن راستر ہی رائے گزر میں آ練ی بالکردے کے بات کرنے والمقارکات اللہ möchte ایک سرائے گزر میں شرکم مجھون تحت باتاری کاری ڈیوکر ڈیوکری ڈیوکوک ہے جن سبحانتا ہے جن روز جن راستی میں مجھونہ آمین لینہ بوجود لیمان برمات biہرام وصحیل بہتر ہی رہتی ہے جن روز جن오� اور لینہ بہترین روز جن روز جن روز جن روز جن راستی جن راستی بات کرنے تو آپ نے سنا یورپ کی اس خاتون کو جس نے صاف لفظوں میں کہا کہ قطر کے بارے میں جو کچھ ویشٹر میڈیا نے دکھایا ویسا یہاں کچھ بھی نہیں ہے قطر کی جو تحذیب ہے وہ خوبصورت ہے قطر میں اسلام کی جو تعلیمات ہے وہ بہت اچھی ہے اسلام اور قطر کی تحذیب سے ہمیں ڈرائے گیا خوف زدہ کیا گیا لیکن یہ ایک بیوٹیفل مذہب ہے خوبصورت تحذیب ہے اور اس کو اور زیادہ پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے ایک اور شخص ہے جو قطر میں محج دیکھنے آیا ہے اور قطر کے بارے میں اپنے تاثرات کا جس طرح اصنی اظہار کیا ہے وہ بہت قابل ستائش ہے آپ اس کو بھی سنیے ہم دیا انسانی ہے ہی مجھے اور ایوٹر ایوٹر اور سوشل میڈیا نے جھنے رہے ہیں ایک بھی یہ چیز ہے شکریت میں احب祭 لطورات پیدا مجھے جاؤے جگہور کو مجھے لانے والجان سیارے ہیں شکریت میں ترینے جنگ کیا مسکتہ پر امام حامل جو سکتہ پیدا جو سکتہ پیدا انجام مسلمم؟ جو Źدکھے پیدا جو بے ڈیو گو واعک에 وہ ٹھڈ وہ بہت جو وہ بقیق بقی اسی طرح روس کی ایک اداکارہ قطر میں میچ دیکھنے آئی ہوئی ہے جس کا نام ہے سیونتا نازو وہ روس میں میچ دیکھنے گئی اور برقہ پہن کر کے وہ میچ دیکھنے جاتی ہے اپنے اسٹاگرام پر ریل میں انہوں نے اپنی یہ ویڈیو شیئر کی ہے جس میں صاف طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ سیونتا نازو برقہ پہن کر کے اسٹاگرام میں موجود ہے اور خوشی کا اظہار کر رہی ہے انہوں نے اپنے اسٹاگرام پر کئی ساری دوسری پوشٹ شیئر کی ہے ویڈیو شیئر کی ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ قطر خوبصورت ملک ہے اسلامی تحذیب میں خوبصورتی ہے پاکزگی ہے اور یہ تحذیب ایسی ہے جس سے دنیا بھر کے لوگ متاثر ہو سکتے ہیں قطر کے کور شہری نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر یہ تصویر شیئر کی ہے سکرین پر آپ اس تصویر کو دیکھ رہے ہیں جس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ دنیا کے مختلف حصوں سے مختلف تحذیب سے تعلق رکھنے والے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بیچ میں دسترخان لگا ہوا ہے کھانا رکھا ہوا ہے اور اس تصویر کو شیئر کرنے کے بعد قطر کے شہری نے یہ کیپشن لکھا کہ دنیا کی مختلف تحذیب اور ثقافت سے تعلق رکھنے والوں کو فیفا والکپ نے اکٹھا کر دیا ہے یہی ہے قرآن کی اس آیت کے مطلب کہ ہم نے لوگوں کو مختلف ذاتوں اور قبائل میں پیدا کیا ہے تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکے اور سب اکٹھے ہو سکے اور دنیا میں مختلف ذات میں مختلف قبیلوں میں مختلف جغرافیہ میں خطوں میں جو رہنے والے لوگ ہیں ان سب کو قطر نے فیفا والکپ کے بہانے اکٹھا کر دیا ہے کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ کون کہاں کہا ہے کون کس خطے سے تعلق رکھتا ہے اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں کے میسجز آئے ہیں لوگوں نے ٹوئٹ کیا ہے لکھا ہے اور قطر کی تحذیب کی ثقافت کی اسلامی تعلیمات کی تعریف کی ہے بہت ساری خواتین نے شراب بندی کی الکول پر جو وہاں پابندی ہے اس کی تعریف کی اور کہا ہے قطر نے ان سب چیزوں پر پابندی لگا کر کے ایک اچھا پیغام دیا ہے اور اس کا سب سے بڑا فائدہ عورتوں کو ہو رہا ہے شراب پر جو پابندی لگی ہوئی ہے قطر میں عورتوں کا کہنا ہے اور جو عورتیں یورپ اور امریکہ سے آئے ہوئی ہیں ان عورتوں کا کہنا ہے کہ اس کے وجہ سے ہمارے عزت میں اضافہ ہوا ہے ہمارے وقار میں اضافہ ہوا ہے ہمیں یہاں سکور مل رہا ہے ورنہ ہر وقت ہمیں ایک خطرہ لگا رہتا تھا کہ کوئی شراب پی کر کے ہمارے عزت کے ساتھ کھلوار کر سکتا ہے ہمارا استعمال کر سکتا ہے اور ہمارا مزاق بنایا جاتا تھا لیکن قطر میں شراب پر پابندی لگنے کی وجہ سے کوئی ہمارا مسیوز نہیں کر رہا ہے اور ہمیں اپنے آپ میں تحفظ محسوس ہوتا ہے تو اس طرح کی باتیں جو قطر والکم کو دیکھنے آئے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں اور صاف طور پر یہ کہ ویشٹن میڈیا نے جس طرح قطر کی امیج بگاڑنے کی کوشش کی شبی خراب کرنے کی کوشش کی ویشٹن میڈیا کے اس جھوٹ کا پردہ فاش وہاں کے شہری خود کر رہے ہیں جو میچ دیکھنے آئے ہوئے ہیں انڈین میڈیا کو لگتا ہے کہ خبر سن کر کے مرچ لگے گی ان کے پیٹ میں درد ہوگا کیونکہ بھارتی میڈیا ان چیزوں کو کبھی نہیں دیکھاتا ہے کہ قطر میں جو شائقین یورپ اور امریکہ کے آئے ہوئے ہیں وہ قطر کی پابندیوں سے خوش ہیں قطر کے کلچر کی تعریف کر رہے ہیں اسلامی تحذیب و ثقافت کی وشہدائی بن چکے ہیں اور کئی لوگ اسلام میں داخل بھی ہو رہے ہیں یہ ویڈیو آپ نے پہلے بھی سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا کہ برازل کے خاندان ہیں چھے افراد پر مشتملے پورے خاندان نے اسلام قبول کر لیا ہے حیان یافی کے ہاتھو میاں بیوی ہے اس کے علاوہ ان کے چار بچے ہیں تو چھے افراد نے اسلام قبول کر لیا ہے اس کے علاوہ مختلف لوگ قطر کی مسجدوں میں جا رہے ہیں اسلام کے بارے میں جانکاری حاصل کر رہے ہیں اسلام کی تعلیمات کو سکھ رہے ہیں اسلام سے متاثر ہو رہے ہیں آپ کو پوری دنیا کے سامنے پیش کیا جائے اور دنیا کے بتایا جائے کہ اسلام کی اصل تصویر وہ نہیں ہے جو ویسٹن میڈیا دکھاتا ہے بلکہ اسلام کے اصل تصویر وہ ہے جو قطر میں آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ سے درخواست ہے کہ ملہ ٹائمز کو فائننشلی سپورٹ کیجئے یہاں پر نیچے جوائن کا بٹن اس پر جائیے اور زیادہ نہیں صرف ایٹی نائن روپے کا منتھ لی ہمیں سپورٹ کیجئے ہمارے پرمانٹ آم میمبر بن جائیے ہم سے جڑ جائیے